کام چور کاہل گدھا خوراکہ بہت خیال رکھتا اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی پلاتا کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اس کی تجارت کے لیے اس گدھے کی بہت ضرورت ہے گدھا بہت صحت مند تھا تاجر بہت سارا سامان ایک ساتھ گدھے پر لاد کر فروخت کے لیے شہر لے جاتا لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور آلسی تھا اس کو بھاگنا دورنا کھانا پینا بہت پسند تھا آج پھر شہر جانا پڑے گا مجھے ہمیشہ چھوٹیاں کیوں نہیں ہو جاتی مجھے چھوٹیاں بہت پسند ہیں میرے مالک کو تو ہمیشہ کام کی ہی پڑی رہتی ہے پر مجھے فارق رہنا بہت پسند ہے محنت کرنا تو بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تاجر اپنے گدھے پر سارا سامان لاد کر شہر لے جاتا اور تاجر کو شہر جانے کے لیے ایک ندی کو پار کرنا پڑتا تھا شہر جا کر وہ سارا سامان بیچ دیتا تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاء کی تجارت کرنی پڑتی تھی کبھی کپاس تو کبھی نمک کبھی سبزیاں تو کبھی پھل تاجر کو پتہ لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے میں بہت جلد ہی نمک لے کر آ جاؤں گا اس نے اپنے گدھے پر چار بوریاں نمک کی لادی پر اس کو معلوم نہیں گیا کہ چار بوری کا وزن کافی زیادہ ہے اوہو میرا گدھا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا یہی ٹھیک رہے گا اس نے گدھے کی پیٹ سے ایک بوری اتار دی پھر بھی گدھا آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا تاجر کو اپنے گدھے کا تو بہت خیال تھا پر اس کو اپنے گدھے کا پتہ تھا کہ وہ بہت کام چور اور آلسی ہے اس نے ایک چھڑی گدھے کی پیٹ پر ماری اور اسے بازار میں جانے کی کوشش کرنے لگا چلو اب مجھے پتہ ہے تم بہت آلسی ہو تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے کیونکہ بازار میں اس وقت نمک کی بہت مانگ ہے تاجر نے سارا نمک فروخت کر دیا اوہو سچ میں بازار میں نمک کی بہت مانگ ہے تاجر نے پھر روز کی طرح شہر میں نمک فروخت کرنا شروع کر دیا گدھے پر کبھی تین تو کبھی چار بوریاں لات کر بازار جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے گدھا ناخوش تھا پر واپسی پر گدھا بلکل خالی آتا اور بہت خوش ہوتا روز کی طرح تاجر نے پھر سے چار بوری گدھے کی پیٹ پر لا دی اور شہر کی طرف نکل پڑا جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو اسے پانی زیادہ نظر آیا ہمیں بہت دھیان سے آہستہ آہستہ چلنا ہوگا تاکہ ہم پانی میں کہیں گرنا جائیں جیسے ہی انہوں نے آدھی ندی پار کی اچانک گدھے کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے لگا اور گدھا پھسل گیا اور پانی میں بیٹ گیا اوہو تم نے یہ کیا کیا بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹ پر ہیں لیکن مجھے اتنا وزن محسوس نہیں ہو رہا یہ ایک جادوی ندی ہے گدھا اس بات سے حیران تھا کہ ندی میں پھسلنے کی وجہ سے ان بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا تھا اور بوریوں میں سے نمک ختم ہو چکا تھا اس کے وجہ سے گدھے کو وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا سب ختم ہو چکا تھا اوہو میری ساری محنت ضائع ہو گئی اب میں شہر جا کر کیا کروں گا سارا نمک تو بہ گیا ہے شکر ہے خدا کا میرا گدھا تو صحیح سلامت ہے گدھے کو کچھ نہیں وہا اب شہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے اب گھر جانا چاہیے واہ کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں یہ تو کمال کی ندی ہے پھر اگلے دن تاجر نے چار بوریاں گدھے کی پیٹ پر لاد دیں اور شہر کی طرف نکل پڑا آہا کل کا دن کتنا اچھا تھا کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا آج مجھے پھر کام کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے آج پھر سے میں آل سیپن دکھاتا ہوں اور اپنا وزن کم کرتا ہوں پھر تو میں ندی سے ہی گھر واپس جا سکتا ہوں کل کی طرح وہ ایک جادوی ندی ہے جو میرا وزن کم کر دیتی ہے وہ کل کی طرح آج بھی میری مدد کرے گی تاجر اس دن گدھے کی چالاکی سے بلکل بے خبر تھا روز کی طرح تاجر اپنے گدھے کے ساتھ اس ندی کے پاس پہنچا تو گدھا تاجر سے پہلے ہی اس ندی کی طرف جانے لگا تاجر نے اسے روکا رکو رکو جہاں پھر سے ندی میں کھسل گیا جہاں وہ پہلی بار کھسلا تھا اہو تم نے کیا کیا کہاں گدھے گلدی سے باہر آؤ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا گدھے کو اب کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا واہ یہ ہوئی نا بات کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں یہ دوبارہ کیسے ذرا سوچتا ہوں یہ جان بوچ کر میرے ساتھ کہیں چلاکی تو نہیں کر رہا اہو قاہل گدھے میں نے تمہارا اتنا خیال لکھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا اسے گھر واپس لے جاتا ہوں مجھے پتہ ہے اب دیکھو میں تمہیں کیسے سبق سکھاتا ہوں گدھے نے سوچا میں نے کام چوری کا یہ اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے پر تاجر کا تو آج کچھ اور ہی ذہن تھا اگلے روز تاجر نے گدھے کی پیٹ پر چھے بوریاں روئی کی لاد دیں لیکن گدھے کو تھوڑا سا بھی وزن محسوس نہ ہوا اہو اتنی زیادہ بوریاں کوئی مسئلہ ہی نہیں شہر تک جانا کس نے ہے اس چادوی ندی تک تو جانا ہے بس اور وہ شہر کی طرف جانے لگے جب وہ ندی کے پاس پہنچے تو اچانک سے گدھا ندی پار کرنے لگا اور اسی جگہ پر شکلا جہاں وہ پہلے پسلتا ہے تاجر باہر کھڑا ہو کر یہ سب منظر دیکھا تھا اوہو یہ میری پیٹ پر اتنا وزن کہاں سے آ گیا تاجر بہت سمندار آدمی تھا اس کو پتا چل گیا کہ اس کا گدھا جان بوجھ کر یہ سب اس کے ساتھ کر رہا ہے اس لیے تاجر نے اس دفعہ بوریوں میں نمک کے بجائے ٹروئی بھر بھی تھی جیسے ہی گدھا ندی میں پھسلا تو روئی نے پانی جذب کر لیا اور گدھے کی کیٹ پر وزن زیادہ ہو گیا ہاں 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 تم مجھے اتنے دنوں سے بے اوپوب بنا رہے تھے تمہاری اس حرکت سے میرا بہت مقصان ہوا ہے تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے کیا اب تم اسی طرح بوریوں کے ساتھ گھر جاؤ گے گدھے کو ان بوریوں کے ساتھ ہی گھر آنا پڑا اس طرح گدھے نے اپنا سبق سیکھ لیا اور اس دن کے بعد گدھے نے کبھی ندی میں پھسلنے کی ہمت نہ کی اس لیے نتیجہ جیسا کروگے ویسا بھروگے